زندگی تاش کے پتوں کی طرح ہوتی ہے اور پتوں کو بہرحال دکھر جانا ہے منورانہ صاحب کا یہ شیر آج انہی کے لیے سچ ثابت ہوتا ہے منورانہ صاحب کا انتقال ہو گیا اتر پردیش کے زلہ ریبریلی میں ان کی پیدائش ہوئی 26 نومبر 1952 کو اور آخر کار 14 جنوری 2024 کو ان کا انتقال ہوا لکھنو کے پی جی آئی میں آج منورانہ جی ہمارے بیچ نہیں رہے یہ ایک بہت بڑی چھتی ہے اور انہوں نے لکھنو کے نام کو پوری دنیا میں فیمس کیا ہم سب لوگ ان کو بہت یاد کریں گے آج ہم لوگ یہاں پہ پوری کاغنگرس کی ٹیم کے ساتھ اکتریت ہوئے ہیں یہاں میں ہوں ہمارے جلاد دکھ ہیں ہمارے یہاں سے سنگٹھن سچی وغیرہ کافی کاغنگرس جن یہاں پہ اکٹھا ہوں ہیں ان کو آخری شردانچیز دینے کے لیے سماجرادی پارٹی کے راست چیددکش اکھلیش شادو جی منورانہ صاحب کے گھر پہ پہنچے تھے انہیں شردانچیز دینے کے لیے اور اس کو گروازہ بند کر دیا گیا ہے وہ اور ان کی پوری ٹیم اندر ہیں اور سیکیورٹی عملہ باہر ہے جن میں غفیر ہے باہر ساتھی ساتھ پترکاروں کا ان کے محبین کا چاہنے والوں کا ایک جماڑا یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے منورانہ صاحب کی جو شخصیت تھی وہ اپنے آپ میں ایک مثال تھی یہ بتانی کے لیے کافی ہے کہ منورانہ صاحب کتنے ہر دل عزیز تھے کہ اس تھنڈ بھرے محول میں بھی ان کے چاہنے والے لگاتار آ رہے ہیں اور ایک جماڑا ہے تاتا نہیں ٹوٹتا ہے ماں کے حوالے سے جو ان کے شیری مجموعے تھے وہ اپنے آپ میں ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اس درجی کی شاعری ماں کے حوالے سے شاید ہی کسی شاعر نہیں کی ہو جو منورانہ کے حصے میں آئی انہوں نے کئی بار لکھنے کی مادیم سے لوگوں کو جگانے کا کام کی کئی شاعری کئی قویتہ ان کی بہت لوگ پیلے رہی ہیں جو انہوں نے ماں کے بارے میں لکھا وہ اکثر لوگ سنا کرتے تھے اس پیڑی کے ایک شاعر کو سماج نے کھویا ہے ایسے شاعر کم آتے ہیں جو کئی موقعوں پر بہت سپسٹ ہوتے ہیں ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے اور ایک دن ہم ایسا سوئیں گے کہ سوتے ہی رہ جائیں گے اور ان کے یہ اشار ہم لوگوں کے ذہن میں بار بار گھوم رہے ہیں جو ان کی یادوں کو اور طرح تازہ کر رہے ہیں اگر میں اندر جا کر کے دکھا سکوں تو منور رانہ صاحب کا یہ گھر تھا اور اس کے اندر انہوں نے اپنا جو ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا جس کو آپ آفس کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کا عدھکارک طور پر یہ آفس تھا اور منور رانہ صاحب یہ دیکھیں یہ کرسی منور رانہ صاحب کی تھی لیکن اب یہ کرسی خالی ہے منور رانہ صاحب اکہتر سال کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن اکہتر سال کی زندگی کی اتنی زیادہ یادیں ہیں اور اس کے درو دیوار سے اس کی یادیں ٹپکتی ہیں منور رانہ صاحب کا یہاں پر نہ ہونا ایک سناٹا ہے بتاتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہے جس کے لئے صدیان عشق بار ہوں گی یہ دیکھیں ٹی وی لگا ہوا اور منور رانہ صاحب یہاں پر بیٹھ کر کے بلکل فقیرانہ زندگی کے طور پر شائری کیا کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس طریقے سے مصروف رہا کرتے تھے یہاں پر ان کی خیریت کے لئے میں دیکھنے آتی تھی اور مشاعرے میں ساتھیں پڑھتی تھی مشاعرے کافی میں سن 1994 سے مشاعرے پڑھ رہی ہوں جب سے میری مشاعرے میں ان کے ساتھ میرا ملاقات رہی ہے مشاعروں میں وہ بھی پڑھتی تھی اور میں ساتھیں انہی مشاعرے میں کبھی کبھی سفر بھی ہوتا تھا صرف ہمارا نقصان نہیں بلکہ اردو عدب کا نقصان ہے ہندی ساہیتے کا نقصان ہے ہندوستان کی اس گنگا جمعی تحریف کا نقصان ہے جک پر ہم ناز کرتے رہے ہیں تو منورانہ داہرے کے ایسے فلمکار تھے جنہوں نے اپنی نصر میں ایک نئے رنگ پیش کیا اپنی شائری کے حوالے سے نئے موضوعات لے کر آئے ہو تو آج یہ پوری اردو دنیا پوری ہندی دنیا سوق منا رہی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جو ان کے غیر معمولی کارنامے تھے تو اس کو یاد کیا جا رہا ہے اور راہر ہے کہ جب کوئی انسان چلا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا احساس شدید ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو منورانہ نے جو کچھ کیا وہ اپنی نگارشات میں ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا نئی نظر ان کو فالو کرتی رہے گی کل تک ہم ان کو صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے آج ان کو مرہوم کے نام سے ہم لوگ یاد کر رہے ہیں اتنا کہنا کافی ہے کہ شیر و شیری اور عدب کے میدان میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑا خلا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں رہ کر انہوں نے پوری دنیا میں منورانہ کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا اور ہندو مسلم شیعہ سنی ہر طبقے کے لوگوں میں اشار پیش کی ہے اس لئے آج میں منورانہ صاحب کو دعا مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہوں منورانہ صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے ان کے بہت سے اشار مشہور ہیں ماں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں مہاجر نامہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے اور شہدابہ ان کی جو کتاب تھی اس پہ انہیں ساہیت اکیڈمی اوارڈ سے نوازا گیا تھا اس کے علاوہ نصری کارنامے بھی ہیں ان کی کتاب بغیر نقشے کا مکان بہت پہلے آئی تھی اس پہ انہوں نے اپنے تمام احباب کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا رانہ صاحب کا ایک شیعر ہے کہ آج کی مناسبہ سے مجھے موضوع لگتا ہے کہ ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ آج دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں اتری ان کا ایک شیعر ہے کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مناور رانہ صاحب کی شاعری میں گہرائی ہے اس کے علاوہ ان کی شاعری میں احتجاج بھی ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھے جو صحیح سمجھتے تھے جو حق سمجھتے تھے اسے برجستہ کہہ دیتے تھے اس کا رد عمل کے وارے میں نہیں سوچتے تھے رانہ صاحب سے میرے اچھے اور ذاتی ریلیشن تھے میں ایک ہوں گا کہ ان کے پریوار کو سبر عطا کرے اور منور صاحب کی مقرد فرمائے اللہ ان کو جنتے کردوس میں منور رانہ صاحب چونکہ ریب ریلی کے رہنے والے تھے اور ہم لوگ بھی وہیں ریب ریلی کے رہنے والے ہیں ان کے والد کا نام انور رانہ صاحب تھا اور وہ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ سے ان کا بڑا گہرہ تعلق تھا اور وہ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دور ان کا اپنا مکان تھا اور ان کی وجہ سے ان کی جتنے صاحب زادے تھے اسماعیل بھائی ہوں یایا بھائی ہوں شکیل بھائی ہوں جمیل بھائی اور پھر یہ ہمارے منور رانہ صاحب یہ بہت تعلق رکھتے تھے اور خاص طور پر ملت کا جو درد اور وہ جذبہ جو ان کے اندر پایا جاتا تھا اور جو ایک غیرت ہوتی ہے وہ غیرت ان کے اندر تھی اور انہوں نے کبھی دب کر کوئی معاملہ کسی سے نہیں کیا اور یہ خوبی ان کو وراثت میں اپنے والد سے ملی تھی اور خاص طور پر اپنے اشار کے ذریعے جو وہ پیغام دیا انہوں نے وہ پیغام بعد میں بھی انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا اور ماں کے ساتھ جو ان کا معاملہ رہا صرف اشار کے ذریعے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی اور والدہ کی وہ محبت ان کے دل میں پائی جاتی تھی جس کو ہم مثالی کہہ سکتے ہیں اور ان کے اشار کی بدولت بہت سے شاید بیٹوں میں اپنی والدہ کی وہ محبت پیدا ہوئی ہو جو ان کے اشار میں جس محبت کا اظہار کیا گیا جس تعلق کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے بیٹوں کو اولاد کو جو پیغام دیا ماں کی عظمت کا ماں کی محبت کا ماں کے احترام کا ماں کی فکرمندی کا وہ بڑا انوخہ ان کا انداز تھا اور یہ سب ان کے لئے انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گا ماں کے پاؤں کے نیچے کہا گیا ہے جنت ہے تو انہوں نے اپنی ماں کی جس طرح خدمت کی یہی تنہا ایک نے کیا کہ ایسی ہے ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی ان کی شاعری بڑی منفرد اور بڑی الگ تھی جیسے ماں کا سمبل غدل میں تو پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا یہ دو ایک شاعر تھے جنہوں نے اس طرح سے اسے استعمال کیا تو ان کا جو شاعری ہے وہ رہے گی اور شاعر کی حیثت سے لوگوں نے جانے گیا اور ایک اپنا انداز تھا ان کا لکھنے کا اچھی شاعری کرنا مشکل کام ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے اپنی شاعری کرنا کہ آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگی کہ شاید منفرد صاحب کا اپنا ایک رکھ تھا اور ان کے شعر پر ان کی اپنی شاعر ہوتی تھی فانی شریر کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ اپنے عدبی تحفوں کے حوالے سے لوگوں کی اس مرتیوں میں لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ بسے رہیں گے اور جب بھی لوگ گفتگو کریں گے تو عدبیات کے حوالے سے گفتگو کی چاشنی سے لوگوں کو لبریز کریں گے یہ منورانہ صاحب کی شخصیت تھی یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کا انتقال ہو گیا ان کے چاہنے والے آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ ان کے گھر کے باہر بڑی سنکھیامے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں میڈیا کا جمعورہ ہے کیونکہ منورانہ صاحب نہ صرف یہ کی عدبی شاعر تھے بلکہ وہ سیاسی موضوعات پر بھی کھل کر کے بات چیت کرتے تھے بہت ہی کنٹروورسیر لائف رہی ہے ان کی لیکن اس وقت وہ سب باتیں کرنے کا موقع نہیں ہیں بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اچھے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے تو منورانہ صاحب کے اچھے کاموں کو یاد کرتے ہوئے ہم انہیں خراجی عقیدت پیش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ایسی جیو کی دشمنوں کو رشک ہو موت ہو ایسی کے دنیا دیر تک ماتم کرے